بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بریڈ کے سنیکس تو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہن سکے تو شلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریڈ سنیکس بنانے کے لئے یہاں پہ ہم نے دو میڈیو سائز کے آلو لیاں جن کو بوائل کر لیا ہم نے اور یہاں پہ چھلنی کی مدد سے آپ نے ان کو میش کرنا ہے تاکہ یہ بلکل سموز سے میش ہوں ویسے تو ہم اسے میشر کی مدد سے بھی کر سکتے تھے لیکن اس میں آلو کی گھٹلیاں رہ جانی تھی جو ہمیں نہیں چاہیئے تو اس لئے آپ نے اس کو چھلنی کی مدد سے کرنا ہے یہ دیکھیں جی چھلنی کی مدد سے ہم نے ان کو میش کر لیا ہے اور یہ بیک سائٹ سے آپ نے سپیچلا کی مدد سے اتار لینا ہے اب اس میں کسی بھی طرح کی گھٹلیاں نہیں ہیں یہ بلکل سموز پیسٹ تیار ہو گیا ہے تو اس میں شامل کریں گے ہم اپنے باقی کے انگریڈینٹ اور سپائس یہاں پہ اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا سبس دھنیا دو باری کٹی ہوئی سبس مرچیں دو ہی ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کریں گے ایک ادھر میڈیم سائز کا پیاس 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 140 ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور 1 ٹی سپون ہم اس میں مسترڈ پاوڈر شامل کریں گے تمام چیزوں کو یہاں پہ اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی تمام سپائس ہمارے آلو کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں اس کے مین پروسس کی طرف اب یہاں پہ ہم نے چار سے پانچ سلائس برڈ کے لیے کوشش کرنی ہے آپ نے کہ برڈ آپ بلکل فریش لیں کیونکہ اگر آپ اس اس بی میں باسی برڈ استعمال کریں گے تو آپ کے رول جو ہیں وہ اچھے نہیں بنے گے تو یہاں پہ ہم نے پانچ سلائس لیے ہیں برڈ کے اب آپ نے کہہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کا براؤن مالا پارٹ جو ہے یہ چوری کی مدد سے کٹ کر لینا ہے اور اسے بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا یہ ہمارے برڈ کرم بنانے میں استعمال ہوگا سبھی برڈ کی آپ نے اس طرح سے براؤن باؤنڈری جو ہے وہ کٹ کر لینی ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک ادرد برڈ کو اس طرح بیلم کی مدد سے پریس کر لینا ہے اسے پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں ائر بابل اس نظر آ رہے ہوں گے تو اگر آپ اس کو پریس کر کے نہیں بنائیں گے ایک تو آپ کے رول اچھے نہیں بنیں گے اور دوسرا یہ آئل کو زیادہ اوبزورف کریں گے تو اس طرح سے ہماری برڈ کے جو سناکس ہے وہ زیادہ آئلی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو بیلم کی مدد سے اس طرح بلکل پتلا کر لینا ہے اب اس پہ ہم آلووں کے پیسٹ کو اچھے سے اپلائی کریں گے اس طرح سے آپ نے آلووں کا پیسٹ اچھے سے اپلائی کر لینا ہے برڈ پہ اور اس کو رول کرتے ہوئے جانا ہے اس طرح سے درمیان میں گیپ آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑنا تاکہ اس کے اندر آئل نہ ٹھہرے یہ دیکھیں جی اس طرح سے تمام رول آپ نے رڈی کر لینا ہے پہلے پھر ہم انہیں چھوڑی کی مدد سے ایکول سائز میں کٹ کر لیں گے یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے چھوڑی پہ زیادہ آپ نے زور نہیں ڈالنا بس اس کو اس طرح آگے پیچھے گھوماتے جانا ہے اور اسے کٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تمام رول کٹ کر لینا ہے اب ہم اس طرح سے پہلے تمام رول اپنے رڈی کر لیں گے پھر ہم چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی ایک باربی کیو سٹک لے لینی ہے اور اس میں آپ نے ان کو فل کرتے جانا ہے جو یہ اوپن ہونے والا پارٹ ہے یہ آپ نے جو سب سے پہلے اس میں لگانا ہے اس کو اوپر کو رکھنا ہے ایسے اور باقی آپ نے اس طرح نیچے کو لگاتے جانا ہے تاکہ ان کے سرے کھلے نا اس طرح سے آپ نے تمام سلائیاں پہلے رڈی کر لینا ہے پھر ہم چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا میدہ شامل کریں گے اور اس میں پانی شامل کر کے آپ نے اس کا ایک پتلا سا گھول تیار کر لینا ہے لیکن یہاں پہ خیال رہے کہ اتنا پتلا بھی نہ ہو کہ آپ کے ان سنیکس پہ اپلائے نہ ہو پائے اس لئے پانی میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر رہی ہوں تاکہ جتنی ہمیں اس کی تھکنس چاہیے اتنی ہم رکھ سکیں تھوڑا سا اس میں ہم نمک شامل کر لیں گے تاکہ اگر بریڈ ہماری میٹھی ہو تو بیلنس ہو جائے پہلی بات یہ ہے کہ میں بریڈ کو خریدتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بریڈ کوشش کیجئے گا کہ نمکین ہی ہو لیکن اگر آپ کو نمکین بریڈ نہ ملے تو آپ اس طرح سے اس کے بیٹر میں تھوڑا سا نمک شامل کر لیجئے گا یہ دیکھیں جی پرفیکٹ سا بیٹر تیار ہو گیا ہمارا جتنا ہمیں چاہیے تھا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ بریڈ ویلز کی ایک سیڈ کو ہم نے اس طرح سے کلوز کر لیا لیکن ان سائڈوں سے ہم اس کو کلوز نہیں کر پائے تو اگر ہم اسے اسی طرح ڈائریکٹ آئل میں شامل کرتے ہیں تو اس میں سے آلووں کا جو پیسٹ ہے وہ باہر نکلائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دونوں سائڈوں سے اس طرح سے بیٹر سے کلوز کر لینا ہے یہ دیکھیں جی تمام ویلز کو ہم نے پرفیکٹلی میدے کے بیٹر کے ساتھ سیٹ کر لی ہے اب چل دیں ان کے فرائی کرنے کے پروسیس کی طرف اب یہاں ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل شامل کیا اور آئل کو آپ نے تھوڑا گرم کر لینا ہے اور گرم آئل میں ایک ایک کر کے ہم اس طرح سے اپنے سنیکس شامل کرتے جائیں گے تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ تک اسے اسی طرح پڑھا رہنے دیں گے تاکہ اس کی بیس تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے پھر ہم اس کی سائڈوں کو پلٹ لیں گے جی تو تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں لائٹ سا گولڈن کلر اس پہ آ چکا ہے اسی طرح آپ نے اس سائڈ سے بھی اس کو پلٹ لینا ہے ایکل سائڈ سے آپ نے اس کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے اور پھر ہم انہیں آئل میں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں جی تمام میلز ہمارے ایکل سائڈ سے براؤن ہو گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ان پہ کلر آ گیا ہے اب ہم انہیں ایک ایک کر کے آئل میں سے نکال لیں گے اور اسی طرح اپنے باقی کے تمام میلز بھی فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے تمام ہمارے براؤن سناکس کمپلیٹ ہو گئے ہیں لاسٹ پہ ہم اس پہ شامل کریں گے تھوڑی سی ساوس تو آج کی ہماری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے گاہ جہار لازمی کیا کریں ملزے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ایسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ